موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سکس جس کا نام ہے کونک سیکشنز اور کونک سیکشنز میں ہم نئی کونک شیپ کو ڈسکیس کرنے جا رہے ہیں اس لیکچر میں اور اس کونک شیپ کا نام میں یہاں پر لکھوں گا ہائپر بولا ہائپر بولا کیا ہوتا ہے اس کی سٹینڈرڈ ایکویشن کیا ہے اس کا گراف کیا ہے اس کے ایلیمنٹس کیا ہیں وہ ہم یہاں پر اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو میں وہی بات کروں گا ایکسینٹرسٹی کی کہ جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کونک سیکشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے پیرابولا سے پہلے بھی ایلپس سے پہلے بھی ٹھیک ہے وہی چیز یہ ایکسینٹرسٹی کا کیس ہے کہ ای کی ویلیو اگر گریٹر دن ون ہو تو ہمارے پاس جو کونک شیپ آتی ہے وہ ہوتی ہے اس کو بولا جاتا ہے ہائپر بولا ٹھیک ہے تو ایکسینٹرسٹی میں دوبارہ سے ایکسپلین کر دوں کہ سپوس ہمارے پاس جو ہے ایک فوکس پوائنٹ ہے ایف ایز ای فوکس پوائنٹ ایف ایز ای فوکس پوائنٹ ٹھیک ہے فوکس پوائنٹ ہے اور یہ فکسٹ پوائنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہے ایل ہم کہتے ہیں ایک لائن ہے ٹھیک ہے آہ چلے میں یہاں لکھی دیتا ہوں یہ لائن ایک سٹریٹ لائن ہے نوٹ کنٹیننگ ایف نوٹ کنٹیننگ ایف یعنی کہ ایسی ایک لائن ہے جس کے اوپر فوکس پوائنٹ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو اس لائن کو ہم ڈیریکٹرکس لائن بولتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے اس کو ال سے ڈینوٹ کیا ہے اور ہم ایک رینڈم پوائنٹ پی لے لیتے ہیں جس کے کوائنٹس ایکس اور وائ ہوں گے ٹھیک ہے تو ایسا یہ پوائنٹ ہے جو کہ ہمارے کرف کے اوپر لائے کر رہے ہو گا ہائپربولا کے اوپر لائے کر رہے ہو گا ٹھیک ہے تو اور یہ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں رینڈم پوائنٹس ہوتے ہیں ، نمر آف پوائنٹس ہوتے ہیں جن سے مل کے ہائپربولا بنتا ہے اور یہ ایسے پوائنٹ سوتے ہیں جو اس کنڈیشن کو سیڈسفائی کریں گے پی ایم ڈسٹنس اور پی ا pumpedipس ٹھیک ہے is equal to e اور e جو ہے وہ greater than one ہوگا ٹھیک ہے جب جب یعنی کہ ان دونوں کی ریشو greater than one ہوگی وہ پوائنٹس ہم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ پوائنٹس پی اس کو represent کریں number of پوائنٹس کو ٹھیک ہے تو جن پہ یہ condition satisfy ہوتی ہے اور ان سارے پوائنٹس سے مل کر hyperbola کی shape ہمارے و ساتھ ہی ہے ٹھیک ہے اس میں پی ایف تو ہمیں سمجھ آ رہے ہیں کہ پی پوائنٹ اور ایف پوائنٹ کے درمیان کا distance ہے اس کے علاوہ پی ایم distance پھر کیا ہے پی ایم distance جو ہے یہ perpendicular distance ہوتا ہے پی پوائنٹس سے L line تک ٹھیک ہے مطلب ان دونوں کے یہ ایک line ہے اور ایک point ہے ان دونوں کے درمیان جو distance بنے گا مطلب جب یہ perpendicular distance ہم draw کریں گے پی پوائنٹس سے L کے اوپر perpendicular draw کریں گے تو مطلب کسی ایک point پہ جا کے cut کرے گی وہ line perpendicular line جو ہے L line کو ڈیکٹرکس line کو تو اس point کو ہم ایم کہتے ہیں اس صورت سے پی ایم distance اور پی ایف جو ہے is equal to یہ ہم رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہہ دیتا ہے بی ای پوائنٹ بی ای پوائنٹ ایک رینڈم پوائنٹ ہوتا ہے ان دا پلین ان دا پلین ٹھیک ہے تو جو کہ اس ساری یعنی کہ یہ condition کو satisfy کر رہا ہوگا اچھا تو اب یہ تو ہم نے condition دیکھ لی کہ پی ایم اور پی ایف یا بلکہ ہم اس کو اس طرح سے لکھیں گے یہ میں نے الٹا میرے کے حال میں لکھتی ہے پی ایف اور پی ایم ان دونوں کی ریشو پی ایف اور پی ایم is equal to e is greater than one ٹھیک ہے یہ اگر condition satisfy ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس اس کو کہتے ہیں اس called hyperbola یہ تھوڑا سا ہم نے introduction دیکھا کہ hyperbola کی shape ہمارے پاس کب آتی ہے ٹھیک ہے اب ہم standard equation کی طرف آتے ہیں hyperbola کی standard equation کیا ہے ٹھیک ہے وہ کس طرح سے ہم find out کرتے ہیں تو جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ ایف جو ہے ایک focus point ہے چلئے ہم اس کو ایسا کرتے ہیں کہ ایک graph سے بھی show کر دیتے ہیں suppose یہ ایک vertical line y axis ہے بلکہ اس کو ہم straight vertical بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ y axis ہے اور اسی طرح سے ایک اور میں horizontal line بنا دیتا ہوں اور اس کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ x axis ہے ٹھیک ہے تو اس کو یہاں پر ہم رکھتے ہیں یہ x y axis یعنی x y plane میں نے یہاں پر بنا دی ہے یہ y axis ہے اور یہ x axis ہے تو یہ x dash ہو جائے گا اور یہ y dash ہو جائے گا اچھا اب میں ایک یعنی کہ ہم نے کیا بات کی تھی کہ ایک line ہوگی یہاں پر یہ بھی vertical line ہوگی اس کو بھی ہم vertically straight کر لیتے ہیں یہ یہ ایک line ہے ٹھیک ہے اور اس line کو میں بولوں گا کہ اس کی equation ہے x is equal to c over e square ٹھیک ہے یہ ایک میں نے line لی vertically straight line جس کی equation میں نے کہہ دیا x is equal to c over e square ہے اس کے علاوہ ایک point بھی ہم لے لیتے ہیں یہاں پر یہاں پر یہ میں کہتا ہوں یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ایک point ہے f point اسے ہم کہہ دیتے ہیں focus point ٹھیک ہے اور اس کے coordinate c,0 ہم رکھ لیتے ہیں اب ہم نے کیا کے بات کی تھی ایک directrix line یہ directrix line ہے ٹھیک ہے میں نے لی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بلکہ focus point کو ہم تھوڑا سا جو ہے نا مزید آگے کر لیتے ہیں تاکہ ہماری figure تھوڑی سی جو ہے وہ ٹھیک بن جائے ٹھیک ہے تو مطلب اب یہاں پر میں لوں گا focus point ٹھیک ہے جس کے coordinates ہیں c,0 اور اس کے علاوہ ہم نے focus point کی بات کی تھی directrix line یہ ہو گئی اور ایک point ہم نے کہا تھا کہ ایک point ہوگا ہم یہاں پر point لے لیتے ہیں p point جو کہ random point ہے اس plane میں لائے کر رہے ہیں جس کے coordinates x اور y ہیں ٹھیک ہے ہم نے generalize اس کو کر لیا تو اب جو ہے یہ p point سے اگر ہم vertical distance لیں گے vertical distance vertical کہہ رہا ہوں perpendicular distance ٹھیک ہے اس کے perpendicular اس طرح سے horizontal line بنے گی تو یہ p point سے میں نے ایک horizontal چلیں ہم اس کو straight کر لے گا کہتے ہیں پہلے تاکہ یہ واقعی میں ہمیں perpendicular to the perpendicular line لگے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے جو ہے vertical to the directrix ہو جائے گا ٹھیک ہے perpendicular distance from p on l line ٹھیک ہے اس کو ہم l کہہ دیتے ہیں اور جہاں پر یہ line perpendicular line جو ہے انٹرسیکٹ کرے گی ڈیریکٹر x line کو اس point کو ہم m کا نام رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ m point ہو گیا اس کے علاوہ ہم join کر دیتے ہیں اس پی کو f کے ساتھ تو یہ پی ایف distance بن جائے گا تو یہ ہے پی ایف distance ٹھیک ہے اور یہ ہے پی ایم distance ان دونوں کی ریشوز کے ہم نے بات کی تھی کہ پی ایف آور پی ایم is equal to e or greater than one یہ یعنی کہ ہمارے پاس ساتھی ہے equation تو اب اس میں پی ایف اور پی ایم ہمیں find out کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو چلیں ہم وہ find out کر لیتے ہیں اس سے پہلے میں یہ origin بتا دوں یہ origin ہے اور اس کے coordinate 0,0 ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو l کا نام دے دیا چلیں اب ہم جو ہے اس میں پی ایف ہم نے find out کرنا ہے اور پی ایم find out کرنا ہے تو پی ایف آپ آسانی سے find out کر سکتے ہیں دو points کے درمیان کے distance ہے تو یہ بنتا ہے x minus c کا square plus y minus 0 کا square ٹھیک ہے اس کے اوپر ہے whole square root is equal to is equal to e کے بلکہ is divided by is equal to ہم e into pm کر لیتے ہیں ٹھیک ہے مجھے میں pm کو right side پہ لے آتا ہوں تو یہ تو as it is آج ہی کی left side x minus c کا square plus y کا square اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کیونکہ y minus 0 ہے وہ y ہو جائے گا اور y کا square is y square is equal to e into بلکہ اس سے پہلے ہم ایسا بھی کرتے ہیں کہ دونوں sides پہ square لے لیتے ہیں تو یہ square root ختم ہو جائے گا اور اس side پہ یہ square بن جائے گا ٹھیک ہے e square into pm کا square اچھا تو یہ آجے گا x minus c کا square plus y square is equal to e square into pm اب pm distance ہم نے ایک point یہ p point اور یہاں l line کے درمیان جو ہے وہ distance perpendicular distance فائنڈ کرنا ہے تو اس کا formula آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے وہ ہم پہلے بھی بڑھ چکے ہیں بہت دفعہ تو میں یہاں پر direct اس کا جو ہے یعنی کہ formula use کروں گا اور find it کروں گا distance ٹھیک ہے x minus c اور e square بنتا ہے اور اس کے اوپر already square ہے تو اس وقت سے اس کو whole square ہم کہہ جائیں گے اچھا اب اس equation کو ہم نے solve کرنا ہے تو اس کو تو چلیں ہم open کر لیتے ہیں اس کا whole square open ہو جائے گا x square minus 2cx plus c square ٹھیک ہے اور plus y square already موجود ہے is equal to اب یہ e square ہے اور یہ اس کا whole square ہے اس کا بھی whole square ہم open کر کے e square سے اس کو multiply کر دیتے ہیں تو یہ بنے گا e square into x square minus 2cx اور plus c square over e square ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے square open کرنے کے بعد اور e square سے multiply کرنے کے بعد یہ equation ہمارے پاس سامنے آ جائے گی اس کے بعد ہم کیا کریں گے جو x square کی terms جلیں ہم اس کو right side پہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ e square x square minus x square ہو جائے گا اس کے علاوہ جو ہے e square x square into اچھا minus x square ہو گیا اس کے علاوہ y square کو بھی میں اس سیٹ پہ لیتا ہوں minus y square ہو جائے گا ٹھیک ہے تو باقی terms ہم ایسا کرتے ہیں کہ left side پہ لے جاتے ہیں اور جو left side میں موجود ہیں وہ ہم as it is رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح کہ 2cx ہے وہ already موجود ہے plus c square ہے already موجود ہے اور جو ہمارے پاس یہ ہے 2cx یہ یہاں پر ہم لے جاتے ہیں plus 2cx ہو جائے گا اور یہ والی term جو ہے minus c square over e square ہو جائے گی ٹھیک ہے اب جو terms cancel out ہی ہیں ان کو ہم پہلے cancel out کرتے ہیں جس طرح سے یہ 2cx ہے اور یہ minus 2cx ہے ٹھیک ہے تو باقی جو terms ہمارے پاس اب بچی ہیں وہ کیا ہیں c square minus c square over e square is equal to یہ ہے e بلکہ یہ e square تھا ٹھیک ہے تو e square into x square اچھا اب ان دونوں میں ہمارے پاس چلیں بات مہم کر لیتے ہیں e square into x square minus x square minus y square اب ان دونوں terms میں ہمارے پاس جو ہے c square common ہا رہا ہے تو ہم اس میں سے common لے لیتے ہیں 1 minus 1 over e square بن جاتا ہے اسی طرح سے ان دونوں میں ان دونوں terms میں x square common ہا رہا ہے تو یہ بن جاتا ہے e square minus 1 اور minus y square ٹھیک ہے تو اب ہم ایسا کریں گے کہ یا پھر ہم اس کو انٹر چینج کر لیتے ہیں مضب لفٹ کو میں رائٹ سائیڈ بنا جاتا ہوں رائٹ کو میں لفٹ سائیڈ بنا جاتا ہوں تو یہ ہم اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں x square into e square minus 1 میں ایکچولی اس کو جو ہے سٹینڈرڈ فارم میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں تو is equal to c square into 1 minus 1 over e square ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے ایسا کرنا ہے کہ اس میں سے ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ c square تو already common ہے e square بھی اگر ہم اس میں سے common لے لیں ٹھیک ہے مضب میں ایسا کروں کہ اس کو تو lcm چلیں ہم lcm سے solve کر لیتے ہیں اگر میں ان دونوں کا lcm لے لوں تو one over e square ہے اس کا میں lcm لوں e square آتا ہے اور یہ بن جائے گا e square minus 1 ٹھیک ہے into c square یہ بن جاتا ہے مطلب اس کا میں نے lcm لے کے solve کیا اگر میں اس e square کو باہر لے ہوں ٹھیک ہے تو یہ e square ختم ہو جائے گا تو مطلب کہ ہمارے پاس کیا term بچ کی ہے c square over e square into e square minus 1 is equal to x square into e square minus 1 minus y square اچھا اب کیا ہے کہ ہم نے اس term کو ختم کرنا ہے e square minus 1 کو جو کہ left side پہ بھی ہے right side پہ بھی ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ whole equation کو e square minus 1 سے divide کر دیتے ہیں یا اس سے پہلے ہم ایسے کرتے ہیں کہ c square over e square جو term ہے اس کو ہم suppose کر لیتے ہیں اچھلیں میں red color یہاں پر use کروں گا کہ suppose let us assume ٹھیک ہے let us set a is equal to c over e یعنی کہ c over e کو میں a assume کر رہا ہوں تو یہ equation ہمارے باس کیا بن جائے گی equation بن جائے گی x square into e square minus 1 minus y square is equal to یہ a square بن جائے گی c over e جو ہے a کے equal ہے تو c square over e square جو ہے وہ a square کے equal ہو جائے گی a square into e square minus 1 آجے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس پوری کی پوری equation کو میں divide کر دیتا ہوں a square into e square minus 1 سے ٹھیک ہے تو dividing dividing by a square into e square minus 1 on both sides یعنی کہ both sides of equation dividing by this اور اس equation کو ہم جو ہے divide کر رہے ہیں تو یہ بن جائے گا x square over a square minus y square over a square into e square minus 1 is equal to یہ 1 آجے گا کیونکہ اسی term سے ہم divide کر رہے ہیں تو یہ ہمارے بس equation بنی ہے لیکن ابھی تک یہ جو form آپ کو نظر آ رہی ہے a square into e square minus 1 ٹھیک ہے اس کو ہم suppose کر لیتے ہیں کہ یہ b کے ایکول ہے جس طرح سے ہم نے parabola میں بھی یا ellipse میں بھی اسیم کیا تھا ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ let b square is equal to a square into e square minus 1 تو یہ ہمارے پاس equation پھر کیا بن جائے گی standard equation وہ ہے x square over a square as it is minus y square over اس کو ہم نے b square اسیم کیا تو یہ b square is equal to 1 تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ hyperpola کی equation ہمارے پاس آ چکی ہے ٹھیک ہے اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایزیوم کیا 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 ہے ایزیوم ہم نے کیا ہے ایک تو b square is equal to a square into e square minus 1 یا پھر ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ b square is equal to a square e square minus a square ٹھیک ہے مطلب اس کو میں اگر ملٹیپلی کر دوں تو a square into e square کس کے equal ہوتا ہے c square کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو already ہم ایزیوم کرتے آئے ہیں ellipse میں بھی ٹھیک ہے جیزا کہ c is equal to a e ہم نے use کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ نے mind میں رکھنی ہیں اس کے علاوہ اب یہ standard equation ہمارے پاس آ چکی ہے hyperbola کی اب ہم اس کا ایک graph دیکھ لیتے ہیں اس equation کے مطابق اس کے لئے ہمیں x y axis بنانے ہوں گے یہ vertical line اس کو vertically straight کر لیتے ہیں اور اس کو ہم y axis کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ y axis ہے اس کے علاوہ ایک اور horizontal line ہم لیں گے اس طرح سے اس کو بھی straight کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ x axis بن گیا اچھا یہ x axis بن گیا اب اس پہ ہم draw کر لیتے ہیں اپنا graph تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہ c center ہے یا origin ہے آپ اسے کہہ لیں اور مزید ہم اس میں یہ کریں گے اس set پہ ڈائریکٹ اٹس آئے گا اس کو بھی ہمیں vertically straight کرنا ہوگا یہ ڈائریکٹرکس line اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی equation جو ہے وہ show کر رہی ہے کہ ہمارے پاس جو کروائے گا وہ symmetric ہے ٹھیک ہے with respect to both axes symmetric بنے گا مطلب جو right side پہ ہوگا وہ ہی left side پہ ہوگا یا origin کے ایک side پہ ہوگا وہ ہی origin کے دوسری side پہ ہوگا مطلب یہ right side پہ ہمارے بس ڈائریکٹرکس ہے تو اسی طرح کا left side پہ بھی ہمارے بس ڈائریکٹرکس line ہوگی ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم vertically state کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یعنی کہ بالکل same ہونا چاہیے اس طرح سے یہ ڈائریکٹرکس line میں نے یہاں پر بنائی ہیں اس line کی equation کیا ہوگی x is equal to c over e square ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم ایسا کریں گے کہ point کون سا ہم لے سکتے ہیں یہاں پر ایسا point P یہاں پر لائے کر رہا تھا ٹھیک ہے اور اور focus point ہم نے یہاں پر لیا تھا focus جس کے coordinates ہم نے assume کیا تھا c,0 اسی طرح کا ہم جو ہے ایک point یہاں پر بھی لیں گے یہاں پر ٹھیک ہے جس کو پی پوائنٹ ہم نے کہا تھا تو یہ پی پوائنٹ ہے اور یہ بھی پی پوائنٹ ہے اس کے علاوہ focus point یہاں پر تھا اور اس کے coordinates ہوں گے وہ minus c,0 ہوں گے اس کے علاوہ جو ہمارا graph اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے بعد جو ہے یہ پی ایف distance بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں اس طرح سے join کر لیتا ہوں اور یہاں پر بھی اس کو میں اس طرح سے join کر لیتا ہوں اور پی ایم distance یہ بنتا ہے پی ایم perpendicular distance from پی on جو ہے direct x line ٹھیک ہے تو یہ ایم ہم اسے کہیں گے اور یہ بھی ایم point کلائے گا کیونکہ smitter کے دونوں sides پہ ہم ایک mirror image بنا رہے ہیں تو اس کے علاوہ آپ یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو graph ہے بلکہ p point جو ہے وہ ہمارے graph پہ لائے کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ hyperbola اس طرح سے پھر ہوگا کہ یہ سارے اس طرح سے points ہوں گے اور یہاں پر بھی اس طرح سے سارے points ہوں گے اس کو تھوڑا سا میں بہتر بناتا ہوں بلکہ یہاں پر یہ straight نہیں آئے گا اس طرح سے یہ ایک curve کی shape ہوگی ٹھیک ہے تو یہ یعنی کہ یہ ہمارے پر جو ہے hyperbola کی shape آتی ہے یہ دو curves آپ کو جو symmetric نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اس کو hyperbola کہا جاتا ہے اچھا اب اس میں کچھ points میں یہاں پر mention کروں گا کہ یہ point جو ہے اور یہ point یعنی کہ جن دو points پہ curve ہمارے جو ہے وہ x axis کو intersect کر رہی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یا axis of hyperbola کو intersect کر رہی ہے اس case میں axis of hyperbola کیا ہے x axis ہے ٹھیک ہے کیونکہ x axis کو یہ intersect کر رہے ہیں تو کن points پہ کہا رہا ہے a dash اس کو ہم کہہ دیتے ہیں اور اس کو a کہہ دیتے ہیں کیونکہ یہ ان کو vertices بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان کو vertices بولا جائے گا اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو ہے یہ c center point اب یہ جو center point ہے یہ بالکل center of two curves ہو گا ہے یعنی کہ ان دو نوع curves کا بالکل center بننے کا مطلب a a dash divided by two یہ center point بنتا ہے ٹھیک ہے اس کا distance مطلب a a dash جو distance ہے اس کو half میں divide کرو تو یہ center point آپ کے پاس آنا چاہیے اچھا یہ یہاں پر ہم اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں کیونکہ لیکچر کا time cover ہو چکا ہے اس کے بارے میں مزید ہم نیکسٹ لیکچر میں discuss کرتے ہیں